آپ سب کو نمسکار سوپر بات ساتھا گولمنجا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبی لوگوں کا ہار دیکھ سواگت کرتا ہے چینل پر نئے ہیں چینل سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر یہ تین کار کر لیں گے اور بیل آئیکن نبا کر کر رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفکیسن ملیا گا اور آپ اسے شیئر کر سکیں گے کل کتنی ہائپ بنائی گئی بیرڈ ورسز بی ٹی سی کو لے کر کے اور بیٹیسی والے تو ایسا جس نبا نا رہے تھے لگ رہا تھا کہ جسے کلیکٹر بن گئے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدیس کو پہلے دیکھئے تو صحیح سرووچنیالے نے کہا کیا ہے راجستان گورنمنٹ کے پرپیکچ میں جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں سرووچنیالے نے کہا ہے کہ وہاں پہ بی ایس ٹی سی ہی ماننے ہوگا بیرڈ کو ماننے نہیں کیا جائے گا کیونکہ راج سرکار ان کے اگنسٹ کھڑی تھی راج سرکار کی ہی تو یہ آجکاتی سرووچنیالے میں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ سرکار اگرسٹ تھی اس لئے اگرسٹ پیس لائے لیکن جو راج آپ کے فیور میں ہیں جیسے اتر پردیس ہو گیا گجرات ہو گیا ہیمچل پردیس اب تو وہاں پہ کانگریس کی سرکار ہے تو جائے اچھے بات ہے کہ وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو باہر ہی دانا پڑے گا آنے جو آپ کے مدد پردیس ہو گئے بی آرہ ہو گیا راج سرکاروں کو بھی ایتھارٹی دی گئی کہ وہ اپنے آگ کس پرکار کے سچک رکھنا چاہتے ہیں یہ راج سرکاروں کا اپنا نیتی کرتب یہ ہے یہ ان کا ویسے شادکار ہے اس سے کوئی چھیل چھاڑ نہیں ہوگی ان کا ویسے شادکار ہے نسی ٹی اگر اس کے سمبند میں گائیڈ لائن جاری کرنا چاہتی کہ پورے بھارت دیش میں بیٹ چھاتروں کو پراتوک سچک برتی میں ساملیت کیا جائے تو اس کے لئے ان کو آن دا پیپر سنسودن کرنا ہوگا یہ واسطوکتہ ہے نسی ٹی کی لاپروہی ہے کہ انہوں نے آن دا پیپر یہ چیزیں نہیں کی اور بہت سے بیدیارتی ایسے بھی ہیں جو کہ ان کے اسی ڈیلیڈالے رویے کے کارل جو ہے وہ باہر ہوئے اور سنوردن کورس جسے آپ بریج کورس کے نام سے جانتے ہیں اس پہ بھی سروچ نیالے نے ٹپڑی کی ہے کہ ڈیلیڈ اور بیٹی سی والے بیدیارتیوں کو بریج کورسز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بی ایڈ والے بیدیارتیوں کو بریج کورسز کے لئے کیوں کہا جاتا ہے اور یاد یہ بریج کورسز ہوتے ہیں تو اس کے سنسطان کہاں ہے پورے بھارت دیش میں کہیں بھی کوئی سنسطان ہو تو بتایا جائے ٹھیک ہے نا تو اگر اس طریقے کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو نیام اور سرطے دونوں کے لئے سمان ہونی چاہیے اور راہ سرکاروں کو یہ بچے سا دکھا رہے کہ وہ اپنے ہاں کس پرکار کے سچھک رکھنا چاہتی ہے دیکھیں مکہ منتری مہودے نے اس پہ جو مطلب بیشی سچھا راج منتری ہیں انہوں نے بھی اقدم اسپستی کرنے دے دیا ہے کل کی سوچنا پر آپ تو ہو چکی ہے انہوں نے کہا سروچ نیالے کا آدھیس پڑھنے کے بعد بی ایڈ ویدیارتیوں کو اتر پردیش سے باہر نہیں کیا جائے گا قولٹی آف ایڈیوکیشن کے نام پہ ٹھیک قولٹی آف ایڈیوکیشن کیونکہ 68500 کا حصر انہوں نے دیکھ رکھا ہے 68500 میں 22500 سیٹے اپکی کھالی چلی گئے ہی تھی آپ سوچ لیجئے 40-45% کے کٹاپ کو جو مطلب بھی لوگ نہیں کراؤس کر پائے تھے یہ کنڈیشن تھی تو اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو چنتیت ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے سروو چینیال نے اپنے آدھیس پر جو جو ٹپڑیاں کیا ہوا ہے میں آپ سبھی لوگوں کو ایک ایک کر کے بتا دینا چاہتا ہوں پہلی ٹپڑی ہے راجستال سرکار کے لیے جنہوں نے بی ایس ٹی سی بیدیارتیوں کا فیور لیا تھا اور بی ایڈ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سملت نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے آدھیس ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے انسٹی کی آدھیس اچنا کو صحیح نہیں مانا ٹھیک ہے آپ بی ایس ٹی سی بیدیارتیوں کو سملت کر سکتے اگر آپ بی ایڈ نہیں لینا چاہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک دوسرا ٹپڑی ہے कی بریج کورس کو لے کر کے ٹھیک ہے کہ اگر بریج کورس بی ایڈ والے بیدیارتیوں کو لے کر کے ہے تو ساری چیزیں کلیر ہونی چاہیے وی ٹی vs والے بیڈیارتیوں کے لیے بریج کورس نہیں ہے تو بی ایڈ والے بیدیارتیوں کو لیے کیوں ہیں کیونکہ یہ کم یوگی ہوں گے پھر ان کو تھوڑا سا اور سیکھنے کی جرورت ہوگی ان کی یوگتاؤں کو ڈیبلپ کرنے کی ضرورت ہوگی تب ہی تو چھے ماہ کا سموردن کورس کرنے کے نام پر ان کو سسرت سملت کیا ہوا ہے تو اگر کسی کو eligibility دی جاتی ہے تو وہ سسرت نہیں دی جاتی ہے سب کے لئے تیٹی انیوار ہے چاہے وہ ڈیلڈ بیٹی سی ہو چاہے وہ بیڈ ہو ہر کسی کے لئے اگر آپ تیٹی انیوار کر رہے ہیں سیٹیٹ انیوار کر رہے ہیں تو ان کے لئے تو کوئی نیم سرت نہیں ہے چلو بھئیہ وہ پھلنوہ جو ہے نبی نمبر پاتا ہے اگر آپ پچاسے نمبر پائیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے ایسی تو کوئی سرت نہیں ہے سب کے لئے ایک نیم ہے ایک قانون ہے تو اسی طریقے سے eligibility اگر کسی کو دی جاتی ہے تو کسی کے لئے دو eligibility ایک ہی برتب نہیں ہو سکتا تیسری ٹپڑی راج سرکاریں اپنے ویسے سادھکار سے جسے چاہیں اسے پراتفنگ سکتہ برتی میں رکھ سکتی ہیں کیونکہ جو بیتن دیا جاتا ہے نا وہ پچپن اور پیتالیس کا ریسیو ہوتا ہے تو پچپن پیسہ اگر کین سرکار دیتی ہے تو پیتالیس پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ بھی دیتی ہے اور اسی ریسیو کو فائدہ اٹھاتے ہوئے بیہا سرکار نے بیان دیکھ کر سپسٹ کر دیا ہے بیہا ایسی بات ہے ایک سے پانس تک ہمارے یہاں بیڑے مطلب ماننے ہوگا کوئی دکھت نہیں ہے تو جو بی پی اسٹی کی تیاری کر رہے ہیں جو ہمارے بھائی بہن وہ آرام سے جا کر کے ایکزام وغیرہ دے کوئی ٹینسن والی بات نہیں ہے چوتھی ٹپڑی میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں اگر انہوں نے کہا کہ اگر انسٹی اور کین سرکار پورے بھارت ورس میں بیڑے بیدیارتیوں کو ایک سے پانس تک ادھیاپک کے طور پر رکھنا چاہتی ہے یا ان کو یوگ بنانا چاہتی ہے تو آن دا پیپر اس میں سنسودن کریں سنسلس اس کو پارید کر رہے ہیں سنسلس سے پارید ہونے ہم کوئی دکھت نہیں ہے بی جے پی کے بہمت ہے تو یہ کانون آپ کا پارید ہو جائے گا اور اسی بیچ میں ای ڈی بلی ایس کے جو ریجرویسن دیا گیا ہے اس میں آئیو سیما کی چھوٹ آدھی کو لے کر کے بھی نرلے ہو جائے گا اور اس کو آن دا پیپر سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ آپ کو اس کو آن دا پیپر کریے کیونکہ آپ اس میں کیونٹ بائی سرکولیسن سے اس کو پارید کرائیے آر ٹی ایکٹ کو آپ سنسودن کریں تو یہ سنسودن بیدھیاگ جو ہے وہ سنسد میں پارید کرائیے پھر آپ پورے دیش پر میر بیدیارتیوں کو لاغو کر سکتے ہیں یہ آپ کینسرکار کا سٹینڈ ہے کینسر کا اس پہ سٹینڈ جرور لے گی ایک مہتپور چیز یہ ہے اس پہ انسی ٹی کا جو رکھ تھا یہ بھی اسپسٹ ہونا بہت جروری تھا انسی ٹی نے بھی بیان جاری کر دیا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں انسی ٹی نے بیر بیدیارتیوں کا فیور لیا ہے اور اس پہ مانو سنسادن بکاس منترائلے کو بھی پترونوں نے لکھا ہے اور مانو سنسادن بکاس منترائلے نے کینسرکار کو اس کا جو ہے پورا پورا بیورا دے دیا ہے اس پہ ایکشن پہ ریاکشن شروع ہو چکا ہے بیڑ والے بیدیارتیوں کو کسی بھی طریقے سے چنتیت ہونی کیا ہو سکتا نہیں ہے کل جب او ایس ڈی سے بات کیا گیا تھا جو ان کے پرسنلل اسسٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا آدھرلی راج سچھا مطریسی سندیف سنجی کے پرسنل اسسٹنٹ سے بات چیت کی گئی تھی تو انہوں نے اسپسٹ کر دیا تھے اس بات کو قولنٹی آف ایجوگیشن کے نام پہ بیڑ ویدیارتیوں کو یعنی نسی ٹی جو ہے ہمیں کوئی گائیڈ لائن جاری کرتی ہے تو ہم ان سے بشیش انمتی لے کر کے ٹھیک ہے بیڑ ویدیارتیوں کو پراتھویں سچھا برتی میں ہمیشہ کی طرح ماننے رکھیں گے ٹھیک تو آپ لوگوں کو چنتیت ہونی کیا ہو سکتا نہیں ہے یہ راہ سرکاروں کا میٹر ہے راہ سرکار اپنے یہاں کس پرکار کے سچھک رکھنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جانیے تو آپ کو چنتیت ہونے کی آشکتہ بلکل بھی نہیں ہے اس طریقے کی بھرامک چیزوں سے بلکل بچ کر کے رہیے ٹھیک ہے اور جو آدیس ہے وہ آدیس تو پورا اتنے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں آپ سبھی لوگوں کو میں بتا دوں ابھی معاملہ پوری طریقے سے سماپت نہیں ہوا ہے اور آگے بھی یہ معاملہ جائے گا بسترد بینچ میں بھی ابھی جائے گا ٹھیک ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک بینچ کا آدیس آنے کے بعد ساری چیزیں سماپت نہیں ہو جاتی ہے ابھی یہ معاملہ آگے بھی جائے گا بسترد بینچ میں جائے گا اور یہ جو سلپ ہے وہ بہت جلدی ہی کین سرکار کی طرف سے داکھل کر دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کو سنسل سے پاریت کرا لیا جائے گا آپ لوگ اس کے لئے نسچیند رہی ہے بیڈ بیدیارتیوں کو باہر کرنا اتنا آسان کارے نہیں ہیں کیونکہ ایک دو لاکھ یا تین لاکھ بیدیارتیوں کی سنکھیا نہیں ہے پورے بھارت ورس میں لگ بگ 80 سے 85 لاکھ بیدیارتی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ کسی بھی سرکار کو پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور بیٹی سی آر ڈیلٹ کو تو 26 میں ویچے بھی انسی ٹی سماپت کرنے چلنا ہے سارے پورے پورے بھارت دیش میں آپ سبھی لوگوں کو کیوال او کیوال بیئر ڈگری ہی دیکھنے کے لئے ملنے والی ہے تو آپ لوگوں کو چنطیت ہونے کی بلکل بھی آسکتا نہیں ہے پہلے آدیش کو دیکھا کریے سمجھا کریے کہ ہاں صرف وہ چینللل ٹپڑی کیا کی ہے کیا کہا ہے اپنے آدیش میں ان ساری چیزوں کو اس کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اب اسپسٹ ہو گیا ہے اب کسی بھی پرکار کو آپ کو چنطیت ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں آپ کریں گے نیکسٹ لیبل کی خبروں کی شروعات دیکھیں یہ UPPSE ہے جو آپ کا اترپدیش لوگ شیوہ آیوگ ہے اس لوگ شیوہ آیوگ نے اپنی سمچھت بگیپتیاں جاری کرنا شروع کر دیا ہے اور اگست لاسٹ میں آپ سبھی لوگوں کو لگ بگ لگ بگ ایز ریل ایکسیسن کے جو ماملے ہیں وہ بہت جلدی سالب ہونے چلنا ہے کیونکہ ابھی مانسون سطر آپ کا چل لہا تھا اب مانسون سطر سماپت ہو گیا ہے اور اب آپ سبھی لوگوں کے ان تمام مددوں کو لے کر کے پھٹا پھٹ ڈیسیجن ہوں گے ٹھیک ہے نا تابڑ توڑ ڈیسیجن ہوں گے کیونکہ آدھرلی مکہ منتری مہود ہے منگلوار کو میٹنگ لینے والے ہیں کیبینٹ کی اس میں آئیوار کی چھوٹ کو لے کر کے بھی باکچیت کی جائے گی اور اس میں پرستاؤں پاریت کیا جائے گا ٹھیک ہے کارمک منتری مہود ہے اس پرستاؤں کو رکھیں گے اور یہ پرستاؤں ترنت ہی ایکشپٹ کر لیا جائے گا جیسے سچھا سیوچین آئیوگ آپ کا ٹھیک ہے راجپال مہودیا کے پاس آپ کا سچھا سیوچین آئیوگ کا بیدیگ بھی پریشت کر دیا گیا ہے اور یہ بیدیگ آپ سبھی لوگوں کے لئے برمہستر کا کاری کرنے والا ہے کیوں کیونکہ اس کو ایسی سکتیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی تابر طور ویکنسیز آئیں گی ٹھیک ہے نا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سرکار پراتمک سکتے برتی کا اسی ہزار کا بگیاپن دینے کا من بنائی تھی اب ان سارے آدھے سکتے کرنے کے بعد انسیٹی کو پتھ لکھا جائے گا ایم ایچ آرڈی منسٹری کو پتھ لکھا جائے گا کہ ہم اپنے ہاں بیرد ودیارتیوں کو لے کر کر کے پراتمک سکتے برتی کرنا چاہتے ہیں نسیٹی اور ایم ایچ آرڈی منسٹری اسپیشل ان کو آزیز دیں گی کہ ہاں ٹھیک آپ کر سکتے ہو تو آپ کی پراتمک سکتے برتی آئے گی ٹھیک اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈیلے لگو بی ٹی سی والے بیردیارتیوں کے لیے اسی ایزار پدوں کا بھی گیاپن نکل جائے گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو چنتیز ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے ہلا آپ لوگ تیاریاں کریے اور رہی بات آپ کے UPSC کی تو آج کی ڈیٹ میں ساری کل کی ڈیٹ میں یہ چیزیں کلیر ہونے چلیئے ہیں سنڈے کو ایک وشتریت میٹنگ ہے کیونکہ آج جو میٹنگ ہونے والی تھی مطلب کل کی ڈیٹ میں آجکاری تھوڑی سی اپنی بستتہ دکھا کر کے نہیں جا پائے ہیں جس لیے اس میٹنگ کو سنڈے کے دن لکھا گیا ہے سنڈے کو مہدیمک شکشہ منتری مہدیہ اس بات پر چرچہ کریں گی یہاں الٹی گریل جیسی پروکتہ کو لے کر کے کیا آگے کی کاروائی ہے آپ کی پرتکشہ سوچی جاری ہونی ہے اتوان نہیں ہونی ہے ان تمام مددوں پر باتچیت ہوگی سنڈے کو کلیر ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے الٹی گریل جیسی پروکتہ کیا بگیاپن آخر کب تک آئے گا یہ بھی کلیر ہو جائے گا اور لوگ سوا آیوگ ہی جاری کرے گا کہ سکھا سوا آیوگ جاری کرے گا یہ بھی کلیر ہو جائے گا حالانکہ سکھا منتری مہدین نے اس بات کو اسپسٹ کر دیا تھا کہ لوگ سوا آیوگ ہی جاری کرے گا لیکن لوگ سوا آیوگ جاری کرے گا یہ بات سکتے ہیں جو اپڈیٹر ادھیاچن بھیجے گئے ہیں پروموشن کی جو لسٹ بھیجی گئی ہے وہ بھی لوگ سوا آیوگ کو بھیجی گئی ہے لیکن بگیاپن کے سلجلے میں ابھی تک کوئی بیدھانک جو بیان وہ لوگ سوا آیوگ کی طرف سے نہیں جاری کیا گیا ہے جس کو لے کر کے بیدھانکہوں کے مند میں کافی سارے سوال بھی ہیں بیدھانکہ پرسان ہے کیا کے لئے بگیاپن کب تک آئے گا بگیاپن آنے کے لئے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو پرانی بھرتی چل رہی ہے وہ کلوز ہو جائے ٹھیک ہے نا اور آپ کا تی جو ٹی پی جو ٹی دو جار بائس کا جو پرکشہ تھی تھی ہیں گھوشت ہونی ہے آپ کے دو جار سولہ دو جار اکیس کی پرتکشہ سوچی کو کلیئر کرنے کے بعد اور جو آپ کے لمبت مقدمے ہیں جس میں یاچی لاب ملنا ہے ہے نا بدیارتیوں کو ان تمام مقدموں کو بھی نستاریت کرنے کے بعد آپ سبھی لوگوں کو ٹی جی ڈی پی جی ڈی کے جو ہے وہ دینے پڑیں گے مطلب اگزام ڈٹ آ جائے گی آپ لوگو تو آپ لوگوں کو چندت ہونے کی بلکل بھی آسکتا نہیں ہے چیزیں سکاراتمک نکالاتمک ایسی ہوتی رہتی ہیں تو اگر نکالاتمک چیزیں ہیں تو اس کو بھی سکاراتمک بنانے کا پریعت نے کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو بے فکر ہو کر کہ اپنی تیاریوں کو کرنا ہے موقعیں بہت ملتے ہیں جیون میں جرورت ہے تو ان موقعوں کو کیسے ہم بھونا سکتے ہیں کیسے اس کو اپنے فیور ملا سکتے ہیں یہ پریاس آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے اگر آپ اس پریاس کو کریں گے بہترین ڈنگ سے تو جائر سی بات ہے آپ سبی لوگوں کو بہت ہی بہترین بکلپ اپلپ دھو پائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں UP3C کی UP3C 5 ریجلٹ جاری کرنے چلے 5 ریجلٹ اور 18 تاریخ تک آپ سبی لوگوں کے ریجلٹ کو جاری کرنے کے سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سبی لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا مکسیوکا کا اور آپ کے بی پی او کا یہ تمام اگزام آپ کے پینڈنگ ہے نا ان سارے اگزام کا سیڈول ساتھ ہی ساتھ پی ای ٹی کا سیڈول یہ ساری چیزیں آپ سبی لوگوں کو اگست مہینے میں ہی دیکھنے کے لئے مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ کلیر کر دیا جائے گا دوسرا آپ کو کئی بڑے بگیاپن وہ پی ای ٹی دوزار تیز کے مادم سے دیکھنے کے لئے ملنے والے ہیں اس لئے آپ لوگوں کے لئے پی ای ٹی بہت انیوارے ہو جاتا ہے پوری طریقے سے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو چنتیت ہونے کی بلکل بھی آ سکتا نہیں ہے سکھا مطروں نے مانگ کی تھی بھئیہ کہ ہمارا سچکوں کے سمان بیتن کیا جائے راہ سرکار نے اسپسٹ منع کر دیا بھئیہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو سچکوں کے سمان بیتن دیں ٹھیک ہے سچکوں کے سمان بیتن دینے کا تات پر یہ ہے کہ آپ کو سچکہ ہی بنا دیا جائے آپ ماندے ادھیاپک ہو وہی رہو گے ٹھیک ہے یہ تو راہ سرکار کی مہانتہ ہے کہ سروچ نیالے نے آپ کو باہر کیا پھر بھی راہ سرکار نے آپ کو ساڑھے بارہ ہزار کا ماندے دے کر کے رکھا ہے اسی طریقے سے جو تدر سچک تھے ان کے ساتھ بھی وہی چیزیں ہوئی ہیں تدر سچکوں نے بھی مانگ کی تھی کہ ہم کو بیتن جاری کیا جائے راہ سرکار نے اسپسٹ منا کر دیا کہ ہم ان کو بیتن دینے کے لئے باد نہیں ہے ہاں ان کو سمایوجت کیا جارہا ہے ایک نشت ماندے پر کانٹریکٹ بس ادھیاپک یہ پیرا ٹیچر کہہ جائیں گے سمپورڈ ادھیاپک نہیں کہہ جائیں گے ٹھیک ہے اور ان کے پدو پر آپ سبھی لوگوں کو ایک بڑا تگڑا بگیاپن سچھا سیوچن آئیوک کی مادیم سے دوہزار تیس کا بگیاپن آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے ملنے چل رہا ہے یہ بگیاپن آپ سوی لوگوں کا اکٹوبر تک جاری بھی ہو جائے گا اس کے پہلے آپ کا ایکزام ڈیٹ آ جائے گا ساتھ ساتھ جو آپ کا لوگ سیوہ آئیوگ ہے یہ آپ کا آرو ای آرو کا بگیاپن اس لئے روک کر کے رکھا ہے کیونکہ آئیوار کو لے کر کے ساسن کی طرف سے پوسٹیو انپوٹ ملے ہیں اس لئے لوگ سیوہ اگ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا چھوٹے چھوٹے بگیاپنوں کو جاری کیا جا رہا ہے آپ کے جو بڑے تگڑے بگیاپن ہیں جیسے ای پی ایس کا ہو گیا آرو ای آرو ہو گیا ساتھ ساتھ آپ کا ایلٹی گرل جی آئی سی ہو گیا کھڑڑے سکھا آدھکاری ہو گیا لوگ سیوہیوں کو بھی پتا ہے کہ اس میں کم سکم دس سے بارہ لاکھ بیدیارتیوں کا عویدن ہوتا ہے اس لئے آئی ورک کو لے کر کے ابھی رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ سبھی لوگوں کو چنتیت ہونے کی بلکل بھی آو سکتا نہیں ہے کیونکہ جو پوسٹیو پریاس کیا جاتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو سفلتا اوشی پرابط ہوتی ہے پولیس پرونتی بورڈ کو لے کر کے ایک کیاور ہزار چھے سو پندرہ پوسٹ کو لے کر کے ہم آپ سبھی لوگوں کو بہت پہلے ہی اپڈیٹ دے چکے ہیں کہ آپ لوگوں کا بگیاپن ابھی جو فرموں کا چین تھا وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور سارٹ لسٹ بنا کر کے ساسن کو پریسید کر دیا گیا ہے ساسن اس بھی سہمتی دے گی اس کے بعد آپ کا بگیاپن جاری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے نا بگیاپن کو جاری کرنے کے سمدھ میں ایک نشید فارمنٹ پہ آپ سبھی لوگوں کے ایج ریل ایکسیسن کو لے کر کے ایک نشید فارمنٹ پہ پرستاؤ پریسید کیا گیا تھا جس کے مادیم سے سرکار نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہاں آئی ور کو لے کر کے بیچار کیا جا رہا ہے چونکہ بھی یہ لوگ سبح چناؤ ہیں اس میں اگر گورنمنٹ جو ہے پری کی ریوڑی نہیں بانٹ رہی ہے تو بیدیارتیوں کو تو خوش کر رہی سکتی ہے اور بیڈ والا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ بیدیارتیوں کے لیے کینسرکار بھائی ان کا ہی ووٹ لینے کے لیے کینسرکار نے آپ کو پراتوی سچھا بھرتی میں سملد کیا تھا اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسی اگر کوئی اوہاپو کی ستتیاں سامنے آئیں گی تو جائے اس میں آتے کینسرکار بیٹھ کی تھوڑی نہ رہے گی وہ کچھ نہ کچھ تو بہترین سے کروے کرے گی نا اور جیسے ہی کیبینٹ بھائی سرکولیشن کے مادم سے پارت کیا گیا اور اس کے لیے ادھا دیش لائے گیا پھر آپ سبھی لوگ پورے بھارت دیش میں کیا ہوں گے الیزبیل ہو جائیں گے ہمیں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بیکنسی ہے اور وہ بھی آئیوار کی چھوڑ کے ساتھ بھائیہ یہ تو سونے پر سوہا گا ہے ہے نا اگر آپ کو بھی کندے پر ڈبل اسٹال لگا کر کے وردی ٹھانگ کر کے اور کمان میں پسٹل ٹھانس کر کے اگر بولٹ پر گھومنا ہے تو آپ سبھی لوگ اپنی تیاریاں شروع کر دیجئے ہے نا اور میں آپ سبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ریلیشن میں دونوں رکھے ایسائی ہوئے تھے اتر پردیس میں ٹھیک ہے نا تو اب پہلے سنگل پسلی تھے اب جو ہے وہ دھا کا اصلی ہے نا جس لئے میں کہا رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کی سفلتائیں ہوتی ہیں اس میں آپ کے ماتا پتا تو خوش ہوتے ہی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جو شرم سکھ کی انبوتی ہوتی ہے نا اس کو آپ سبدوں میں بیان نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو چنتیت بلکل مت ہوئی ہے کسی بھی طریقے سے اتر پردیس ساتھ سن آپ کے ساتھ ہے کین سرکار آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو چنتیت ہونے کی اور شکتہ نہیں ہے جو جتنا بھی ہائپ بنا رہا ہے بنانے دیجئے اس کو پراہتمک سکچے برتی کے لیے جب اتر پردیس سرکار کا بیان آئے گا نسی ٹی اے نے پت لکھ دیا امیس آرڈی منسٹری کو اور بہت جلدی یہ معاملے بھی آپ کے کلیر ہو جائیں گے ٹھیک چنتیت بلکل مت ہوئی ہے آگے بڑھتے اب بات کریں گے آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور ٹی جی آئی سی کے لے کر کے پرتیس سوچی کو لے کر کے ٹی جی آئی سی کے جو پرتیس سوچی ابھی جی آئی سی کی پرتیس سوچی کوئی جاری نہیں ہوئی ہے لیکن ٹی کی آپ کی پرتیس سوچی آئی ہے جس میں لگ بک چار سو پد آپ لوگوں کے رکھتے چلے گئے تھے ٹھیک ہے اب ان چار سو پدوں پر پھر سے پروپوزل بھیجا گیا گورنمنٹ کو اور کارکی ڈیٹ میں ہونے والی میٹنگ میں یہ چیزیں ایکسیپٹ بھی کر لی جائیں گے ٹھیک ہے نا اور آرو یا رو کا جو بیگیاپن ہے آپ سویلوں کا وہ آپ لوگوں کا بیگیاپن بہت جلدی ہی آنے والا ہے آئی وارگ کو لے کر کے منگلوار کو ڈیسیزیں اگر ہو گیا کیبینٹ میں اور سرکار نے یہ گھوشنا کر دی کہ ہاں اتنے ورثتے ایسے ایسے آئی وارگ میں چھوٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اسی کے کارڈنگ آپ لوگوں کے بیگیاپن جاری ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو چنتیت ہونی کیا ہو سکتا نہیں ہے بنداز اپنی تیاریاں کریے اور سالتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک جاریو کر دیا کریے جو ہمارے بھائی بندو ہمارے نوٹس آدھی کو لینا چاہتے ہیں آر سو تیس بتیس بہتر دو سو بے آسی پر ٹیٹ سی ٹیٹر سپر ٹیٹ ٹیٹی پی جیڈ ٹیٹی آل ٹی یا چی یو پی کانسٹیبل کھنسٹی چاہت کیا رہی یو پی ٹی پی آسی آدھی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہمارے نوٹس کو لے کر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہترین نوٹس ہیں آپ کو سفلتا عوض سے پردان کریں گے یہ آپ لوگ آر سو تیس بتیس بہتر دو سو بے آسی اس ورسپ نمبر پر اسے پرابت کر سکتے ہیں دوسرا یہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی دو جار سولہ دو جار اکیس کہ جو ہمارے بھائی بند ہوئے وہ اب میں اس بات کے لئے آسوسٹ کر دینا چاہتا ہوں آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی اور آپ کو نیوکتیاں بھی ملے گی تو آپ اگر ہماری یاجکہ میں آتے ہیں تو آپ کا کلیال ہونا تیہ ہے ٹھیک ہے نا جو بیدیارتی ابھی باہر چلنا ہے کہ مطلب ان کو بلایا گیا لیکن ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ان کو سیٹے نہیں ملی ان کو بیدیالی آونٹر نہیں ہوا تو بھائیہ دوسری کاؤنسلنگ میں بھی آپ لوگوں کو بیدیالی آونٹر نہیں یا آپ کی کاؤنسلنگ پھر سے نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا آپ میریٹ سے باہر کر دیئے گیا ہو آپ پرتکشہ سوچی میں ہو اتوان نہیں ہو آپ ہماری یاجکہ میں سملیت ہو جاؤ کلیار ہو جائے گا ٹھیک ہے آٹھ سو تیس باتر دو سو بیاسی کیونکہ اس یاجکہ کے مادرم سے آپ سبھی لوگوں کے لئے جروری یہ ہوتا ہے کہ لائر آپ سبھی لوگوں کا سب سے بڑا ہوتا ہے وکیل وہ کس طریقے سے آپ کے معاملے کو کوٹ میں رکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کو بہترین بکلپ کو پلد کرائے جا رہا ہے اس بکلپ کا لاب اٹھائیے اگر آپ سبھی لوگوں نے بھی تھوڑی سی بھی اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا بھوشت اجور ہو جائے تو آپ آ سکتے ہیں اور ایک مجبوط پیر بھی آپ سبھی لوگوں کے بھوشت کو اجور بنا سکتی ہے دنواد آپ سبھی کے دل شب ہو